نمشکر دوستو میں ڈاکٹر سچن کو سواہ اپنی یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں دوستو محلاؤں میں بہت زیادہ مہاہواری کے دوران جو ہے رکھت سراہ ہونا یا بہت زیادہ بلیڈنگ ہونا ماسک دھرم کے بعد یہ دونوں ایسی سمجھیاں ہیں جو ادھکتر محلاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہیں ایسا رکھت سراہ جس میں ماسک کا سمجھ آنے پر بہت زیادہ رکھت سراہ ہوتا ہے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے اسے مینوریڈیا کہا جاتا ہے اور دوسرا رکھت سراہ جو ماہواری کا سمجھ نہ آنے کے بعد بھی جو ہے ارلی آنے کی مان لیجئے آپ کی جو ماہواری اٹھائیس دن میں آتی ہے وہ پندرہ دن میں آ جائے تو اس پرکار کے رکھت سراہ کو کہتے ہیں میٹرو ریڈیا تو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے ان کے کارڑوں کے بارے میں اس کے علاوہ اس کے لیے بہت ہی بڑھیا ہومیپیتھک میڈیسنز کے بارے میں آئیے دوستو ڈسکس کرتے ہیں دوستو محلاؤں میں ماسک کے دوران بہت زیادہ رکھت سراہ ہونا لمبے سامے تک رکھت سراہ ہونا اس کے علاوہ دو ماسک کے بیچ میں جو ہے ماہواری کا بہت جلدی آ جانا بہت زیادہ رکھت سراہ ہونا اس کے علاوہ بہت زیادہ درد ہونا اس پرکار کی سمسیائیں جو ہیں بہت بڑی سنکھیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس میں جو ہے محلائیں پریسان ہوتی ہیں اس کے علاوہ جب مینو پوس کا سمیں آتا ہے رجو نیورتی کا سمیں آتا ہے جس میں جو ہے ماہواری بند ہونے لگتی ہے اس میں بھی جو ہے irregular mansis یعنی انیمت ماسک اور رکھت سراہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کے کارار بہت ساری سمسیائیں دیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پرکار سے انیمت رکھت سراہ ہونے کے کارار جو ہے محلاؤں میں کیا سمسیائیں دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو پہلی سمسیہ بہت زیادہ رکھت سراہ ہونے کے کارار جو ہے خون کی کمی دیکھنے کو ملتی ہے جس سے جو ہے انیمیا ہو جاتا ہے اور انیمیا ہونے کے کارار بہت زیادہ کمجوری لگنا کسی بھی کار میں کارے میں جلدی تھکان آ جانا چکر کا آنا اس پرکار کی سبھی سمسیائیں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ دوستو جب منوپوس کا سمیں آتا ہے تو انیمت معاشق کے علاوہ بھی جو ہے کئی پرکار کی سمسیائیں مریضوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں انیمت معاشق ہونے سے کئی ہارمونس جو ہیں وہ سمیں باڈی میں بنا بند ہو جاتے ہیں اس کے قرار کئی پرکار کی سمسیائیں دیکھنے کو ملنے لگتی ہیں جیسے بہت زیادہ گرمی پھر تھنڈ کا لگنا بہت زیادہ پسینا آنا مید کا نا آنا چڑچڑا پن ہونا یہ ساری سمسیہ جو ہے رجو نیورتی کے دوران مینو پوز کے سمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کی جو بہت زیادہ اتیاد ایک رکھ سراؤ ہوتا ہے اس کے کیا کارڑ ہوتے ہیں دوستو اس کا پہلا کارڑ ہوتا ہے کی ہارمونل ایمبیلنس کسی کارڑ سے جو ہے جو ہارمونس ہیں ان میں ایمبیلنس ہو جانا اس کے کئی کارڑ ہو سکتے ہیں جیسے کی کسی دوہ کا سیون کر لیا ہے آئین ایمید دن چڑھ رہا ہے ایکسرسائز کی کمی ہے ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں غلط کھان پان فاسٹ فوڈ کو لینا یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے سیدھے ہارمونل انڈوکرائن سسٹم کو بھی پرہاوت کرتی ہیں اور آج کے آدھنے کیوں میں یہ سمجھتے ہیں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں تو آئیے دوستو ڈسکس کرتے ہیں کچھ ایسی ہومیپیتھک میڈسن کے بارے میں جو بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹس کے جو بہت زیادہ ماسک سراب ہوتا ہے اس کو روکنے میں مدد کرتی ہیں دوستو پہلی ہومیپیتھک میڈسن ہے تھیلیپسی برسہ پیشٹوریس آہ دوستو تھیلیپسی برسہ پیشٹوریس یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہومیپیتھک میڈسن ہے ایک پرکار کی انٹی ہیموریجک میڈسن ہے جو محلاؤں میں بہت زیادہ رکھت سراب ہو رہا ہے تو مدر ٹنچر فارم میں اس کو لینے پہ یہ ہومیپیتھک میڈسن جو ہے بہت زیادہ رکھت سراب کو رکنے میں سکچھم ہومیپیتھک میڈسن ہے اس کے علاوہ جو ہیوی پیریٹس آتے ہیں اس کے دوران جو ہے بیٹ میں بہت زیادہ درد دیکھنے کو ملتا ہے تو اس میں بھی یہ ہومیپیتھک میڈسن بہت ہی ایفیکٹیو کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہومیپیتھک میڈسن جو ہے یورک ایسٹ کی کمپلین جس میں جو ہے سریر میں سوجن آ جاتی چہرے میں سوجن آ جاتی جوائنٹ میں پین ہونے لگتا ہے تو اس سمسیہ کو بھی دور کرنے میں سچھم ہے اس کے علاوہ یوٹی آئی سے سمبند پریسانی جیسے پیساب میں جلن آنا پیساب میں کڑکا آنا تو ان سبھی سمسیہ کو بھی دور کرنے میں خیلیپسی برسہ پیسٹوریس ہومیپیتھک میڈسن بہت ہی بڑیا کام کرتی ہے آئیے دوستو دوسری ہومیپیتھک میڈسن جو اتیاد رکھ تسراؤں کو روکنے میں سچھم ہے دوستو دوسری میڈسن ہے ٹریلیم پینڈولم کیوں ہاں دوستو ٹریلیم پینڈولم بہت ایفیکٹیو ہومیپیتھک میڈسن ہے چاہے وہ بہت زیادہ ماہواری کے آنے سے جو ہے پرابلم ہو یا یہ ہومیپیتھک میڈسن ایک انٹی ہومیوریجک میڈسن کی طرح کارے کرتی ہے آپ کے ناک سے اگر بلیڈنگ آ رہی ہے تو وہاں پہ بھی یہ ہومیپیتھک میڈسن بہت اچھا کام کرتی ہے یا دانت اکھڑوانے کے بعد بہت زیادہ بلڈ آ رہا ہے تو اسے بھی روکنے میں یہ بہت ہی اچھی ہومیپیتھک میڈسن ہے اس کے علاوہ لنگز سے بلڈ آ رہا ہو دوستو بہت زیادہ لنگز سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو رہی ہے خاصی آ رہی ہے اس میں خون نکل رہا ہے تو یہاں پہ بھی یہ ہومیپیتھک میڈسن بہت ہی بڑھیا جو ہے اثر دکھاتی ہے دوستو اگر تیسری ہومیپیتھک میڈسن کی بات کریں ملی فولیم ہومیپیتھک میڈسن یہ بہت ہی افیکٹیو ہومیپیتھک میڈسن ہے اسپیسلی جو ہے بلیڈنگ کو روکنے کے لیے ماہواری میں ہونے والی بلیڈنگ کو روکنے میں یہ بہت ہی سکچھم ہومیپیتھک میڈسن ہے اور اسے بھی مدر ٹینچر فارم میں اپیوک کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج ہم نے ڈسکس کیا کچھ ایسی ہومیپیتھک میڈسن کے بارے میں جو بہت زیادہ مہیلہوں میں ہونے والے رکھت سراغ کو روکنے میں سکچھم ہے یہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور مہیلہیں اس سے پریسان رہتی ہیں تو دوستو اگر آپ کے پریوار میں کسی بھی مہیلہ کے سمسیہ ہو رہی ہے تو کسی اچھے ہومیپیتھک میٹھ ڈاکٹر کے سمپرک میں آپ اس کے ماروی درسن کے انصار علاج لیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا جرور کمنٹ کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کریں جیسے یہ جانکاری آپ کو اسی پرکار کی جانکاری لگتار ملتی رہے آج کے لئے اتنے دوستو دھنیواد